بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جی آپ لوگ کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کا سلسلہ آپ کی اگزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا اس سے پہلے کرنٹ افیر کے سیشن میں ہم نے مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسکرس کی ہیں اقواب میں متحدہ کے حوالے سے ہم نے ایک لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پاکستان کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ہم نے ریلیشنز کی بات کی ہے اور آج ہم بات کریں گے ساؤتھ ایشین ایسوسییشن فور ریجنل کو آپریشن جس کو ہم سارک کے نام سے بولتے ہیں جی ایس ڈبل اے آر سی سارک ساؤتھ ایشین سارک سینڈ فورڈ ساؤتھ ایشین ایسوسییشن فور ریجنل کو آپریشن ساؤتھ ایشین ایسوسییشن فورڈ ریجنل کو آپریشن یہ جو تنظیم ہے یہ علاقائی تنظیم ہے جس میں ہمارے پاس پاکستان ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے ٹھیک ہے جی افکانستان ہے بوٹان ہے مالدیب ہے نپال ہے تو یہ کچھ جو ہے ہمارے ملک ہیں جو اس کا حصہ ہیں اور آج کے سیشن میں ہم یہی بات کریں گے کہ اس تنظیم کے بنانے کے مقاسد کیا تھے ممبرز کون کون سے ہیں اور پھر اس کے جو ہے وہ ہیڈ آفیس کہاں پر ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے تو شروع کریں گے آج کا لیکچر اور آج کے سیشن میں ہم سار کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ سار کے ذہن اکنومک اینڈ پولیٹیکل ارگنائزیشن اور سار کب اسٹیبلش ہوئی ہے آہ دسمبر انیس سو پچاسی میں آٹھ جو ممالکیں انہوں نے اس کو بنایا ہے اور جو سار کا سیکٹریٹ ہے وہ کہاں پر ہے جی وہ کھٹمنڈو میں اسٹیبلش کیا گیا ہے سولہ جنوری انیس سو ستاسی میں دسمبر آٹھ انیس سو پچاسی میں یہ بنی ہے تنظیم آٹھ ممالک نے بنائی ہے اور سولہ جنوری انیس سو ستاسی کو اس کا جو ہیڈ آفیس ہے یعنی کہ سیکٹریٹ ہے وہ بنایا گیا ہے کھٹمنڈو میں کھٹمنڈو جو ہے وہ نیپال کا دارالحکومت ہے اس کے ایریاز جہاں جہاں پہ یہ کام کرے گی جس میں اس نے آپس میں ان کانٹریز کو نزدیک لانا ہے وہ ایریاز ہیں جی اگری کلچر زراحت یہ کچھ ہیریاز ہیں جن میں سارک نے کام کرنا تھا جن میں سارک نے ان ممالک کو قریب لانا تھا سارک بنی کس وجہ سے ہے جی لیٹ نائنٹین سینٹیز میں جب بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش کے جو صدر تھے زیاور رحمان انہوں نے اس حوالے سے پروپوز کیا کہ ایک ایسی ہمیں علاقائی تنظیم ہونے چاہیے جس میں ہمیں کٹھے بیٹھ کر علاقائی مسائل کو ڈسکس کر سکیں علاقائی مسائل کو حل کر سکیں اور ایک دوسرے کی ترقی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں جو پریزیڈنٹ زیاور رحمان تھا انہوں نے جو ساؤتھ ایشیا کی جو کنٹریز تھیں ان کے ہیڈز جو تھے ان کو لیٹر لکھے اور جو فارن سیکٹریز سے سیون کنٹریز گئے وہ پہلی بار کولمبو میں ملے اپریل نائنٹین ایٹی ون میں اسی حوالے سے کولمبو سری لنکا کا کیپیٹل ہے ٹھیک ہے اور انیس سو اکاسی میں پہلی بار یہ ملے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کنسنسز ڈیویلپ ہوا اور نائنٹین ایٹی فائیف میں اس کا قیام عمل میں لائیا گیا یہ سارک جو سیکٹریٹ ہے اس کا جو ہے وہ فوٹو ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں پکچر یہ کھٹمنڈو میں ہے کھٹمنڈو نیپال کا دارالخلافہ ہے سارک میں کون کون سی کنٹریز شامل ہیں جی مالدیپ مالدیپ ٹھیک ہے جی نیپال پاکستان سری لنکا افانستان بنگلہ دیش گوٹان اور انڈیا یہ آٹھ ممالک ہیں جو ممبر ہیں سارک کے ان کے علاوہ کچھ جو کنٹریز ہیں وہ ابزرور ہیں اور ابزرور میں ہمارے پاس آسٹریلیا ہے چائنا ہے یورکین یونین ہے جاپان ہے ایران ہے ماریشیس ہے مائنمار ہے ساؤتھ کوریا ہے اور یو ایسے ہے ٹھیک ہے دی یہ نو جو ہے کنٹریز اور اس کے علاوہ یورکین یونین آٹھ ممالک ہیں ان میں اور نویں جو ہے وہ یورکین یونین ہے یورکین یونین ایس ایٹسیلف آریجنل ارگنائزیشن ٹھیک ہے جی جس میں یورپ کے بہت سارے ممالک شامل ہیں اور یورکین یونین کے بارے میں آپ نے بریکزٹ سے جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بریکزٹ سے برطانیہ نے جب ایکزٹ کیا تھا یورکین یونین سے تو یورکین یونین کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ جارا تھا کہ یورکین یونین کیا ہے تو ہم یورکین یونین کے حوالے سے ایک انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں یورکین یونین کے حوالے سے چیزیں کلیر کریں گے تو یہ نو اوبزرور ہیں اور پیسے جو آٹھ کنٹریز کے انہیں بات کی تھی وہ آٹھ ممالک جو ہیں وہ میمبر ہیں سارک کے انٹرنز اف پاپولیشن آلموسٹ ون پوائنٹ فائیس بلین پیپل ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کی سارک ہے اس میں تقریباً ایک اشاریہ پانچ بلین پیپل ان کنٹریز میں رہتے ہیں اور آپ دیکھیں دنیا میں جو ہے وہ دوسرے نمبر کی آبادی رکھنے والا جو ملک ہے انڈیا تو وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ جو مسلم پاپولیشن ہے ورلڈ کی سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن رکھنے والا ملک جو ہے وہ پاکستان وہ بھی اس کا حصہ ہے پھر بنگلہ دیش ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے اور دیگر ممالک جو ہے ان کے بھی کافی آبادی ہے اور بیسیکلی سار کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ to accelerate the process of economic and social development in member states جو member ممالک ہیں ان میں social اور economic جو ترقی ہے اس کو تیز کرنے کا کام بیسیکلی ان کا مقصد تھا اور سارک نے ایک platform provide کیا ہے لوگوں کو ساؤت ایشیا کے لوگوں کو کہ وہ آپس میں مل کر کام کریں ٹھیک ہے جی ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں اور مل کر اپنے مسائل کو حل کریں اپریل 2007 میں جو چودویں سمیٹ ہوئی تھی سارکی تو افغانستان اس میں اس کا آٹھ ماں ممبر بنا تھا پہلے سات ممبر تھے اس کے بعد افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور اب افغانستان سمیت آٹھ ممبر تھے سار کے organizational structure کی بات کر لیتے ہیں کہ organizational structure کیا ہے سار کی تو organizational structure میں سب سے اوپر ہے جی council there is a council represented by the heads of the government of member countries جو member countries ہیں ان کے head پر مشتمل ایک council ہے یہ سب سے top پر ہے اس کے بعد جو ministers ہیں وہ minister کی ایک council ہے جس کا ہم council of minister کہتے ہیں اور یہ بیسے کے لیے جو top council ہے اس کو assist کرتی ہے اور اس میں foreign ministers ہوتے ہیں member countries کے اور اس کا کام ہے جی policies کو formulate کرنا جو کام اس کے ہیں functions وغیرہ ان کو review کرنا اور new areas of cooperation کا decision لینا decide کرنا اس کے علاوہ جو additional functions ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ تہہ کرنا کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا آیا جائے گا اور جو جنرل issues ہیں common interest کے سارک members countries کے تو ان کو بھی ڈیسائیڈ کرنا کونسل آف منسٹر کے جو ہے وہ ذمہ ہے پھر اس کے بعد آتی ہے standing committee تو standing committee جو ہوتی ہے وہ foreign secretary جو ہوتے ہیں member government کے ان پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا جو major کام ہے to monitor and coordinate the programs جو program اس کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو monitor اور ان کو آپس میں coordination کرنا to determine intersected priorities کے آپس میں جو ہے وہ مختلف ترجیات کا تہہ کرنا یہ بھی اسی کے ذمہ داری ہوتی ہے to mobilize cooperation within the outs within and outside the region کے region کے اندر اور region کے باہر جو ہے وہ cooperation کو بڑھانا آپس میں تاب ان کو increase کرنا وہ بھی standing committee کے ذمہ ہوتا ہے to deal with the modalities of financing finance کے حوالے سے بھی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی standing committee تہہ کرتی ہے پھر جو ہے روز مرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ secretary eight تہہ کرتا ہے اور جو سار secretary eight ہے وہ located ہے کہاں پر نیپال میں نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں جو secretary eight ہے وہ head کیا جاتا ہے secretary general اس کا head ہوتا ہے اور یہ appoint ہوتا ہے council of minister کے ذریعے اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ coordination execution and monitoring of sark activity یعنی کہ جو secretary general ہوتا ہے وہ coordinate کرتا ہے plans کو execute کرتا ہے اور monitor کرتا ہے تمام معاملات کو اور جو sark meeting ویرہ ہوتی ہیں ان کو serve کرنا ان کی servicing ویرہ یہ سارے کام ہوتے ہیں work as communication between sark and other international forums جو باقی international forums ہیں ان کے اور sark کے درمیان جو communication کا کام ہے وہ بھی secretary general کرتا ہے اور secretary eight میں روزمارہ کے باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ وہی پر نمٹائے جاتے ہیں سار کا objective کیا تھا سار کے مقاصد کیا تھے تو sark کا basic جو مقصد تھا وہ south asia کے لوگوں کی فلا اور ان کی جو quality of life ہے اس کو improve کرنا تھا یعنی کہ ان کو زیادہ بہتر مواقع پرام کرنا ان کو آپس میں قریب لانا آپس کے مسائل کا حل کرنا to accelerate economic growth social progress and cultural development in the region کہ economic growth کو بڑھانا social progress اور اس کے علاوہ جو cultural development ہے member countries کی تو اس کو بڑھانے کا کام جو تھا وہ سار کے objective میں شامل تھا contribute mutual trust and understanding تو آپس میں جو trust ہے اس کو بڑھانا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنا یہ ساری سار کے جو basic مقاصد ان میں تھی کیونکہ سار میں جو member countries ہیں ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں rival countries ہیں پھر انڈیا اور بنگلہ دیش کے معاملات بھی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے انڈیا کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاملات نہیں ہیں انڈیا بوٹان یہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں ان میں آپس میں کچھ نہ کچھ معاملات چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑی کہ ان ممالک کو قریب لائے جائے ان کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ بائیمی گفت و شنید سے حل کیا جائے cooperate on issues like water resources اور یہ جو water resources کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے strength and cooperation among themselves and other developing countries آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے علاوہ جو دیگر ترقی پذیر و مالک ہیں ان کے درمیان بھی تحاون جو ہے وہ بڑھایا جائے اور کی فارمیشن کی جو reasons ہیں ساؤتھ ایشیا جو ہے ہم دیکھیں سب سے اگر بات کریں تو ساؤتھ ایشیا جو ہے سب سے غریب سب سے جو ہے وہ illiterate اور most male nourished جو ہے وہ region ہے ٹھیک ہے جی افریقہ کے بعد یہ region آتا ہے جس میں education بھی نہیں ہے economy بھی اس طرح سے strong نہیں ہے ٹھیک ہے اور اور خوراک بھی اس طرح سے لوگوں کو نہیں ملتی تو gender جو sensitive area ہے least gender sensitive اور اس کے علاوہ جو ہے most deprived region of the world it contains 22% of world's total population دنیا کی 22% جو population ہے وہ اس region میں رہ رہی ہے اور اس region کے لوگ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں بہت زیادہ مسائل سے دوچار ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس خطے کے تمام ممالک آپس میں مل بیٹھ کر تمام کے تمام جو آپس کے معاملات ہیں حل طلب معاملات ان کو تہہ کریں تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو سازدار محول فرام کیا جا سکے almost all the countries of this region are facing similar problems like poverty illiteracy and employment diseases low productivity and dependence on agriculture sector کے اس خطے کے تمام کے تمام جو ممالک ہیں وہ ایک طرح کی جو پریشانیاں ہیں ایک طرح کے مسائل سے دوچار ہیں جیسا کہ ہم غربت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ illiteracy ہے یہاں پر unemployment بے روزگاری ہے بیماریاں ہیں low productivity ہے اور agriculture sector پر یہ سارے کے سارے ملک depend کرتے ہیں اور socio اتنامی condition جو اس area کی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ decline کی طرف جاری ہے بہت زیادہ niche ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے سار کا قیام عمل میں لائیا گیا تو ان تمام challenges کو ڈیل کرنے کے لیے 1985 میں سار جو ہے وہ بنائی گئی کہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں وہ خطے کے وہ آپس میں بیٹھیں تھاون کریں اور بہتر جو ہے وہ زندگی گزار میں کے مواقع اپنے لوگوں کو فرام کر سکیں the ultimate aim behind the formation of this regional grouping was to strengthen their relationship on social cultural economic and scientific fronts among the seven members countries and thus to form a new way for peace progress and prosperity in the region یعنی کہ تمام یہ جو ممالک ہیں اس کے member countries ہیں ان کا آپس میں مل بیٹھ کر خطے کی بہتری کے لیے peace progress اور prosperity کے لیے مل بیٹھ کر کام کرنے کے مقصد سے یہ تنظیم بنائی گئی ہے اور پہلی جو اس کی summit ہوئی تھی پہلی جو conference ہوئی تھی وہ ڈاکا میں ہوئی تھی ٹھیک ہے جی سات اور آٹھ دسمبر 1985 میں جس کے دوران اس کا قیام عمل میں لائی گیا تھا اور سار چارٹر جو ہے وہ آٹھ دسمبر کو sign کیا گیا تھا اور اس میں regional جو association ہے وہ establish کی گئی تھی جو problem سے terrorism کے drug trafficking کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری level meeting وغیرہ ٹھیک ہے جی گیڈ کے حوالے سے general agreement and trade and tariff وغیرہ ان پر جو ہے وہ meeting وغیرہ کی بھی planning کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس summit میں جو ہے وہ sark سے create establish کرنے اور official sark emblem use کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا تھا پھر second summit ہوئی تھی second summit جو ہے وہ سولہ سترہ نومبر کو بینگلور انڈیا میں ہوئی تھی 1986 میں اور اس summit میں جو ہے وہ ایک memorandum sign کیا گیا تھا MOU sign کیا گیا تھا فرس ایکٹریٹ کے حوالے سے کہ فرس ایکٹریٹ جو ہوگا اس کا بنایا جائے گا کہاں پر کھٹمنڈو میں اور ambassador جو تھا عبدال احسان پرام بنگلہ دیش اس کو فرس جنرل سیکٹری بنایا گیا سار کا پھر تیسری سمر جو ہوئی تھی وہ نیپال میں ہوئی تھی دو سے چار نومبر 1987 کو اور یہ جو attend کی تھی بنگلہ دیش کے پریزیڈنڈ نے مالجیب کے پریزیڈنڈ نے سری لنکا کے پریزیڈنڈ نے انڈیا کے پرائم منسٹر نے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر نے اور گھٹان اور نیپال کا جو بادشاہ تھا انہوں نے اس میٹنڈ کو attend کیا تھا اور انہوں نے یہاں پر سار کنونشن جو ہے وہ on suppression of terrorism and an agreement to establish a south asian food reserve بنانے پر اسٹیبلش کرنے پر ایک جو ہے وہ sign کیا تھا convention جو تھا وہ sign کیا گیا تھا یہاں پر تو یہ تیسری سمیٹ اس کے بعد بہت ساری سمیٹس ہوئی ہیں ٹھیک ہے مختلف جو ہے وہ چیزیں ان میں discuss کی جاتی رہی ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس طریقے کے ساتھ سار کامیاب نہیں ہو پائی دونوں جو موالک ہیں پاکستان اور انڈیا ان کی آپس میں rivalry ان کی آپس میں دشمنی اور باقی جو موالک ان کے بھی آپس میں جو ہے وہ whole hurtedly انہوں نے آپس میں تعلقات قائم نہیں کیے اور اس طرح سے ایک success story ہم جس طرح سے دیکھنا چاہ رہے تھے وہ اس طرح کی ہمیں success story ملی نہیں ہے سار کی فرم میں اب اگر ہم بات کریں potential future members کے حوالے سے تو Myanmar جو ہے انہوں نے اپنا interest show کیا ہے سار کے حوالے سے کہ ان کو سار کا جو ہے وہ observer سے full member بنایا جائے رشیا جو ہے وہ اور انہوں نے اپنا ایک interest show کیا ہے کہ ان کو بھی observer بنایا جائے سار میں اس کے علاوہ جو ساؤ تفریقہ ہے وہ بھی سار کی meeting میں شامل ہوتا رہا ہے تو future میں بہت سارے مزید موالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ سار ان future جو ہے وہ اہم رول پلے گرے گی ان سب موالک کو خطے کے تمام موالک کو قریب لانے میں اور خطے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سار اپنا رول پلے کرے گی تو یہ lecture آپ دیکھ لیں اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتا ہے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اپنا feedback لازمی دیجئے گا thank you very much